یہ آج چھبیس ستمبر ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہم ڈائیگریشن کر رہے ہیں میر صاحب کی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اینکر جو اس کو لنگر انداز ہے ہم فاروقی صاحب کے ڈسکشنز میں اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر فاروقی صاحب سے استفادہ لیتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں آج تھوڑا سا مختلف ہے کہ میں الگ سے بھی کچھ کیٹیگریز وغیرہ بناتا ہوں اشار کی ایسے ہی اپنے لطف کے لیے اور ان کو جب جا کرنے کے لیے تاکہ ایک جیسی تھیم پر مختلف اشار ہوتے ہیں تو ان میں کس طرح سے فرق ہیں اور اس کے وہ ایک شیر دوسرے سے کس طرح سے اس کی معنویت میں گہرائی کس طرح سے اگر ہے تو کیسے ہے کس وجہ سے تو ایک شیر دون رہے تھے تو اس میں ایک دوست سے اس شیر کے بارے میں بات ہوئی تو میں اور دیکھنے لگا چیزیں ایک اور یہ طریقہ یہ ہے کہ میں نے شروع کیا ہوا کچھ سال سے کہ اگر شیر میر صاحب کا بہت عرصے سے جانتے ہیں پتہ کیا تو پھر دیکھتے ہیں اچھا باقی اس کے اشار دیکھ لیں کیا ہیں اور وہ جو میرے پاس انتخاب ہے اس میں بھی تمام نہیں ہے تو دیوان جانا پڑتا ہے تو وہ اور زیادہ لطف ہوتا ہے اس میں کئی لگتے ہیں انہوں نے یہ انتخاب میں نہیں رکھے اور کمال تو یہ اس طرح سے کھیل چل رہا ہے لطف آتا ہے ان چیزوں سے تو وہ شیر یوں تھا سنی اور پھر کیونکہ غزل اتنی مارکے کی ہے کہ میں تو اب اور وہ جو مرزا اور میر کا ایک شیر آج جو میں نے ڈسکس کر رہا تھا وہ بھی ہے بیچ میں تو میں نے کہا آج اس پہ بات کر لی جائے تھوڑی کی کوئی ذائقہ بدلے گا کہ دو سو چھبیس نمبر اور اس غزل کا یہ شیر اور میر صاحب کیا کر رہے ہیں تو وہ وہ شیر تھا کہ خط لکھتے لکھتے میر نے دفتر کیے روان اس تیم پہ ہر شاعر نے بات کی ہے قاسد اور اور رستہ اور پیامبر اور یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں اور رقیب کہ خط لکھتے لکھتے میر نے دفتر کیے روان افراتِ اشتایاق نے آخر بڑھائی بات بھئی میں تو مجھے اتنا مزہ آیا اس بڑھائی بات کے استعمال میں کہ میں تو بہت کہ یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ زیادہ جو خط لکھ دیئے یہ لٹرل معنی جو ہے اس کے کہ میں نے اتنا زیادہ خط لکھے کہ بڑھائی بات کے ایک آج سے بات ساتھ دیں کہ بات بڑھ گئی ہم نے آٹھ دس یا سو دو سو یا ہزار لاکھ بات خط لکھ دیئے ایک تو یہ ہے لیکن افراتِ اشتایاق نے آخر بڑھائی بات کہ یہ بھی ایک تھیم ہے ہمارے آنکھ ایک ٹروپ ہے کہ آپ کا جو شوق کی جو آپ کا عشق کی زیادتی تھی اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو روک لیتے تو شاید معشوق راضی رہتا ہے لیکن آپ نے وہ جو زیادتی کر دی نا زیادہ اس کو منانے میں اس سے وہ اور ناراض ہو گیا بات بڑھ گئی جھگڑا اس سے زیادہ ہو گیا اصلی جو بات تھی شیر کی جو جس کی وجہ سے یہ سارا آج تحریک ہوئی وہ یہ تھی کہ میر صاحب کا غالب کا ایک بہت مشہور شیر ہے بہت مشہور شیر ہے غالب کا کہ میں نے کہا بز میں غیر چاہیے غیر سے تہیر سنکا یہ ستم ذریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ جو یعنی اردو کے جو بہت مشہور اشار ہیں ہماری کلچر کے میمری کے اشار ہیں ان میں ہے یہ شامل یعنی اردو کے جو پڑھنے والے جو جنورسٹی والے کرے ان کو بھی پتا ہے لیکن اس کے جناب جو میر صاحب کا شیر ہے وہ کمال شیر ہے اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ کہ یہ جو ہے یہ بالکل کریکلم وغیرہ دور کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر ہی بلکل نہیں کچھ کیا ہوا تو اس فجا سیوی میں آیا وہ بھی اس غزل میں ہیں وہ شیر تو یہ اس غزل کی جو ہیں اوریجنل یہ بارہ چودہ اشار لیکن ان میں سے چھہ سات جو ہیں جو میں نے کاظرہ الگ کر کے آپ سے بات کرنے یہ وقت کی اس میں اور کیونکہ یہ ارزسٹیبل ہیں بلکل اور ہر شیر میں ایسا ایسا نکتہ ہے جو کہ ڈیفائننگ نکتہ ہے کہ بات کے جو شورہ آئے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں وہ وہاں تک لنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا لیٹس گو ٹو ڈیز اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بات کیسے شیر میں ہے پہلے لیکن ہوتی ہے گرد کے کہنے سے یاروں پر آئی بات پر ہم سے تو تھمے نہ کبھو مو پہ آئی بات دیکھتے ہیں کبھو کا استعمال میر کے ہاں جو بڑا بے پناہ ہمیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن اس میں ایک اور لفظت تھمے تھمے کی جگہ یہ لکھتے ہیں تھمبے یعنی نون بے کی آواز ہے جو کی ساؤنڈ آتی ہے جیسے انگریزی میں پی ایچ کی ساؤنڈ بھی ایف آتی ہے اور ایف کی بھی تو یہ تھمے بھی یعنی مستعمل تھا اس زمانے میں جو کہتے ہیں پر ہم سے تو تھمے نہ کبھو مو پہ آئی با اور تھمے میں یہاں پہ اور بڑا مسئلہ مزے کی بات ہے سمجھتا ہوتا ہے وہ جو بات ہوتی ہے اس کا مومنٹم اتنا ہوتا ہے اس کا اتنا جنریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ رکتی نہیں ہے یعنی گوڑا نکل رہا ہے بس نکل جاتا ہے اور تھامنے میں ایک بیلنس پہ لانے والی بھی بات ہوتی ہے تو ایک اور اس کا پہلو ہے یہ کہ یعنی ایموشنلی اتنی لیڈن یعنی بات ہوتی ہے لیڈن کہ وہ سمجھلی نہیں سمجھتی ہاں ہم سے تو تھمے نہ کبھی یعنی روکنے سے زیادہ بلیر لفظہ استعمال کرنا کہ تھمے نہ کبھو مو پہ آئی بات اور کتنا امدہ شیر ہے ہماری زبان میں سوش اشار تو ابھی نکل آئیں گے فیض صاحب کا کہ گھر سے تو سارا معاملہ اور سو سو وضاحتیں کرنی اور کیا کیا شیر ہیں اس کے اور غالب کے بڑے امدہ شیر ہیں لیکن کہتے میر صاحب کا دیکھئے کہتے تھے اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے لیک کاف کی جو اللیٹوریشن ہے وہ ذرا دیکھ ملائزہ کی کیا کیا نہ کہیے لیک کہتے کہتے تھے اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے لیک وہ آ گیا تو سامنے اس کے اب تو ہوئے ہیں ہم بھی تیرے ڈھپ سے آشنا کتنا اب تو ہوئے ہیں ہم بھی تیرے ڈھپ سے اس میں جو ہم بھی جو لگایا اس کا ملیے بڑی ریپیٹیشن سب لوگ جانتے ہیں کہ پائمال ہوں گے اب اب تو ہوئے ہیں ہم بھی تیرے ڈھپ سے آشنا وان تو نے کچھ کہا کہ ادھر ہم نے پائی بھار یعنی دو ہیں اس میں بھی نکتے ایک تو یہ کہ اس دوسرے شہر دوسرے محلے میں کہا اور ہمیں سمجھ میں آجاتا کیا کہا اور یہ کہ ہمارا جو آپس میں ناز نیاز ہے اس میں تیرے ذہن میں جو بات آتی ہمیں اگرم سمجھ جاتے بلبل کے بولنے میں سب انداز ہیں میرے پوشیدہ کب رہو ہے کسی کی پوشیدہ کب رہے ہے کسو کی اڑائی بات کتنا انداز لائے بلبل میں اور اڑانے میں دوسرے مستر میں اڑانا پہلے میں بلبل اور پھر اڑانے میں وہ محاورے کا مزہ کسو کی کوئی بات نہیں لیکن یہ شیئر سن بلبل کے بولنے میں سب انداز ہیں میرے پوشیدہ کب رہے کسو کی اڑائی بات بلبل کی جو سفیر بلبل جس کو کہتے وہ بہار آگئی اس سے چھپ نہیں سکتی پر بہار کہتا پھڑکا تھا رات دیکھ شو لہو مجھے کچھ تھا اب یہ والا جو شیئر ہے اس کو میں نے رکھا تھا اس کے ساتھ غالب نے یقیناً یہ شیئر پڑھ رکھا تھا اور یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ دسکشن کیا تھا سرقہ اور ترجمہ اور اس کو وائٹ کرنا اور بڑھا دینا اور کیا تو ہمارے دوستوں نے کہ یہ تو شیئر غالب کا بہت امدہ ہے اور کیا کہیں امدہ تو ہے اس پہ میں اتنا شور نہیں ہوں اور اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں غالب کا شیئر تو آپ نے سنا دیا تھا میں وقت نہیں ضائع کروں گا آپ کا میر کا شیر دیکھئے ایک دن کہا تھا یہ کہ خموشی میں ہے وقار غالب کا جو مسرا ہے میں نے کہا بس مناز جائی ہے اس جائی تو یہاں اس کو پیرافریز کر رہے ہیں میر ایک دن کہا تھا یہ کہ خموشی میں ہے وقار وقار کا لفظ میر صاحب نے شاید کیا ہو کہ استعمال میں دس سال سے پڑھ رہا ہوں بارہ سال سے سو مجھ سے ہی سخن نہیں میں جو بتائی بات کیا فریز ہے میں جو بتائی بات ہونا تو میں جس نے کے بات بتائی تھی تو جو آرڈن اور بروٹسکی وغیرہ جو بات کرتے نا سنٹیکس کی توڑ پھوڑ وغیرہ اور توڑ پھوڑ یہ نہیں کہ ہم بھی توڑ پھوڑ کردے تو ٹھیک ہو جائے گا ہمارے تو اس ساتھ ٹھیک کرے گا بھی اس کو آپ ٹھیک کیجئے ورب کہا گیا ناؤن کہا گیا لیکن جب میر کرتا ہے تو اس بات کا جو معنی ہوتے اس کی بلاغت اگ دم فریقرنٹ ہو جاتی پلاسم کر جاتی ہے ایکس پینڈ کر لیا دی میں یعنی میں میرا جو سب بندہ میں اتنا وائز آدمی سب سمجھنے والا اس کی بلائی بلائی کے لیے میں جو بتائی میں جس نے یہ بات بتائی میں جو بتائی بات بھائی کیا بات ہے سو مجھ سے ہی سخن اب وہ ہمی سے نہیں بات کرتے وقار دکھا تھی آخری شعر پڑھوں گا بہت لمبا ہو گیا معاملہ اس شعر کی وجہ سے میں اس غزل میں گیا تھا یہ شعر مجھے بہت عرصے سے میں نے سن رکھا تھا پوری غزل نہیں کبھی پڑی تھی شعر نظر آ جاتے تھے کیا اندہ شعر ہے یہ شاید حضب حال ہے کسور کی اٹھائی بات یہ میر صاحب کا خاص باندپن کا ایک سٹائل ہے یہ بہت عالی اور یہ اس میں آپ لوگوں کو بتانے لیکن سٹونٹ کو بتانے کیلئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ گو کے زواد اور زے جو ہیں وہ الفاظ الگ لگ گو ان کی ساؤنڈ ایک ہے تو اس تھا کہ خط لکھتے لکھتے میر نے دفتر روان کی ہے خط لکھتے لکھتے میر نے دفتر روان کی ہے ایسے لگو یعنی واقعی ٹرین خطوں کے ڈبے لے چلی جا رہی ہے خط لکھتے میر نے ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ لکھتے رہے افراد اشتیاء آخر بڑا بات اور مجھے خط اتنے زیادہ لکھتے تو ایک دل اس نے آگے کہ یہ کیا کر رہا تھا پاگل کر دی جس سو فنی جس سو بیوٹی پھر ہوگی جناب باقی بات چیت لف ڈی